حضرات بڑی زبردست حدیث بڑے سبق ہیں بڑے فام ہیں تائدہ ریکونین نے فرمایا لا يتمنا ينا احدكم الموت اندہ انقطاع الامل لا يردو ولا يستاعتب صحابہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے چونکہ موت جب آ جاتی ہے پھر نیکی کرنے کا وقت نہیں رہتا پھر توبہ کا موقع نہیں ملتا یہ بات کہکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے علامتیں بیان کی فرمایا بادیرو بالامال ستم من خسالن چھے چیزیں آنے سے پہلے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو تباہی آ جائے گی بربادی آ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چھے چیزیں اتنی خطرناک ہیں اگر موت کی تمنا جائز ہوتی تو موت مانگی جاتی ہے یہ چھے چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ اگر موت کی تمنا جائز ہوتی تو موت مانگی جاتی موت کی تمنا کیوں نہیں لا يردو بندے کو واپس نہیں پلٹایا جاتا فیستاعتب دوبارہ توبہ کرنے کا فیستہ عطیب موقع نہیں دیا جاتا پہلی چیز رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا موری جددین ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین کے نام پہ بندے کٹھے کر کے لڑوائے جائیں گے دین کے نام پہ دین کے نام پہ بندے کٹھے کر کے ان بندوں کی آپس میں لڑائی کرائی جائے گی پسے پردہ حضرات پسے پردہ باطل نظریہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ دین کے نام پہ لوگ لڑتے ہیں ساڑھے وابی بڑے پٹھے ہیں ساڑھا مناظر اسلام جیتے گیا آج جنابے فلانے کاری ساہ نے بلے بلے کار دیتی ہے فلانوں گالہ نہیں آئی فلانوں جنابے لی جملہ نہیں آیا فلان کو دلیل نہیں سی حضرات یہ بات آپ کرتے ہیں جب غیر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اے مولوی مینہ گزر چلا جدوں بیٹھے نے لڑائی نے کسے باتیں اتفاق ہویا نہیں موری جددین موری جددین دو باتیں اس کی دین توڑ کے پیش کیا جائے گا دین سے لوگوں کو توڑا جائے گا وصوفی کا دم پیسے دے کے بندے مروائے جائیں گے حضرات وظاہرات الزینہ فیشن بڑا عام ہو جائے گا لونڈ قوم عجیب و غریب قسم دنیاں کٹگاں کرائے گی ظاہرات الزینہ فیشن عام ہو جائے گا لالنیاں لڑکے لونگے حضرات گرامی عجیب و غریب قسم کی حالت آگئی ہے عجب قسم کی پریشانی آگئی عجیب و غریب قسم کے علاعت آگئے پارلر کے اندر حضرات ساری برات لائن کے اندر لگی ہوئی ہے اور میں خود ایک برات کے اندر گیا میں ساڑا کسور کی ہے ابھی لڑا صاحب پارلر کے اندر گئے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر کے اندر گئے ہیں پانچ وقت وضو کریا کرو اللہ چیرے نور عطا کر دے گا انشاءاللہ وظاہرات زینہ فیشن عام ہو جائے گا وظاہرات رغبہ لوگ آن دیں گا جی بیگان لویح کے تلق بنائیں جانیں گے جی دی پڑو لیچ دانے ہو دے کمڑے ویسی آنے وظاہرات رغبہ وظاہرات رغبہ جی دی جی بیج کو شوئے گا او دن اسلام دوار رکھی جائے گی ویلقہ التناکر اجنبیت عام ہو جائے گی جب کسی بندے کے پاس پیسہ آئے گا نا اس کا غریب رشتہ دار آئے گا وہ بڑی محبت سے کہے گا السلام علیکم وآلیکم سلام تو کونے ویلقہ التناکر پہچاننے سے انکار کر دیا جائے گا جس کی جی بی میں چار آنے ہوں گے اے میں ہی شجرہ نصب بیان کرے گا میں تیری فپی دے پرا دے پین دے سالے دے دما دی گڑی چلو نا ہوں یعنی رشتہ داری ثابت کرنے دی کوشش کرنے گا وظاہرات رغبہ جس جی بی میں دیکھیں گے اس سے رشتہ داری جوڑیں گے جب میری امت میں مفاد آ جائے سمجھو قیامت آنے والی ہے تباہی آنے والی بربادی آنے والی حضرات امارات و صفحہ جب بے وقوفوں کی حکومت آ جائے سمجھو قیامت آنے والی ہے وابی الحکم جب تم دیکھو عدالتوں میں پیسے لگا کے جج خریدے جا رہے ہیں سمجھو قیامت آنے والی ہے وکسرت و شورت جب تم دیکھو جگہ جگہ پولیس کھڑی ہے لیکن قوم کو انصاف نہیں مل رہا سمجھو قیامت آنے والی